خیمتی لمحے اس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ زندگی ادھوری ہو گئی ہے آج انسان شاید ایک ٹائم کھانا نہ کھائے تو گزارا ہو جائے لیکن سوشل میڈیا پر اگر نظر نہ پڑے تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کا گزارا نہ ہو اتنا انسان بے چین ہو جاتا ہے جب تک وارس اپ پر نظر نہ پڑے جب تک فیس بک پر اس کا جو ہے نہ گزر نہ ہو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتا ہے تو اس کی فطری وجوہات تو ہو سکتی ہیں کہ انسان آج اس حد تک اس سے ٹائم ہو چکا ہے اس کے بغیر اپنے آپ کو گزار نہیں سکرا حالانکہ وہ گزار سکتا تھا پہلے اور آج بھی اگر چاہے تو اپنے آپ کو اس سے گزار سکتا ہے لیکن اگر جب اس حد تک وہ اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے تو وہ اپنے ان اوقات کو جو اللہ تعالی نے عمر دی ہے اس عمر کے بہترین لمحات کو جب وہ وہاں لگا رہا ہے قیمتی اوقات کو تو اس کا صحیح استعمال کرے کیونکہ کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا پانچ چیزوں کا جو اس کے بغیر وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا پیر وہاں سے انسان ہٹا نہیں سکے گا تو ان میں سے جو سوال ہے پوری عمر کہاں لگایا تھے آج آپ ریشو لگا لیں اپنی عمر کا کتنا آپ سوتے ہیں کتنا وقت آپ کے کھانے میں جاتا ہے کتنا وقت آپ کی نمازوں میں جاتا ہے کتنا وقت آپ کے کھیل کود میں جاتا ہے کتنا آپ کی جاب میں جا رہا ہے کتنا آپ کا سوشل میڈیا میں جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ وقت آپ کا سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے کھاتے ہوئے سوتے وقت اٹھنے کے ساتھ ہی پہلے نظر فون پہ ہی پڑتی ہے سوشل میڈیا کے صحیح استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں قرآن پڑھیں قرآن کے میسیجز کو بھیجیں قرآن کی تعلیمات کو عام کریں حدیث کی تعلیمات کو عام کریں اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیں اسلام کے خلاف اٹھنے والے آوازوں کو دبائیں اسلام کے خلاف جو اٹھنے والی دیبیٹس ہیں ان کا جوہنا آپ دفاع کریں اسلام کے خلاف اٹھنے والے جو شکوک شبہات ہیں اعتراضات ہیں ان کا مضبط انداز میں جواب دیں یہ ہو سکتا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں دینی مزاج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیج اتنے لوگوں کو بھیج دو تو اتنا سواب مل جائے گا آپ کے کانٹیکس میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھیج دو تو آپ نے گویا کہ سوشل میڈیا کا حق ادا کر دیا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کار سواب ہے یہ کار سواب نہیں ہے سواب کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کی بات کو عام کریں یہ بات ادھر کی بات ادھر کی بات جس کا ثبوت ہی نہیں ہے جس کا کتاب اس سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسی باتوں کو دین بنا کر پیش کرنا پھر اس کو لوگوں سے کہنا کہ اتنے لوگوں کو شیئر کرو تو یہ آپ کے شیئر کرنے سے دین میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی یعنی اوثنٹک چیز ہی شیئر کرنی ہوگی بلکل اور شیئر کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے بلکل کہ واقعی کیا یہ کتاب اس سنت میں ثابت ہے یا نہیں ہے اور بہت سے لوگ بس لائک کر دیئے کسی چیز کو یا جو ہے نا کسی کو شیئر کر دو تو یہ ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود اپنی عملی زندگی میں نہ لاؤ آج ہوتا ہے یہ بہت سے میسیجز ہم پڑھتے ہیں لیکن اپنے عمل میں نہیں لاتے آپ کو واتس اپ کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے کہیں سے کوئی دینی بات اور اچھی بات مل رہی تو پہلے آپ اپنے آپ پر نافذ کریں آپ اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں کیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں لیکن ہم خود عمل کے میدان میں پیچھے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہلے عمل کریں کیونکہ الحکمت واللت المؤمن حدیث کے الفاظ ہے کہ حکمت اچھی بات مؤمن کی گمشدہ چیز ہے جہاں بھی ملتی ہے وہ چیز وہ اس کو اپنا لیتا ہے تو اگر آپ کو اچھی بیاد مل رہی ہے تو آپ صرف اس کو لائک کرنے سے یا فارورڈ کر دینے سے نہیں ہوگا بلکہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کبھی کسی وقت ہم نے اسٹارٹس رکھا ہوگا کسی چیز کو ہم نے لائک کیا ہوگا ہم کو خود یاد نہیں ہوتا ہم نے کس کو لائک کیا تھا کس کو اسٹارٹس رکھا تھا ہم کو خود یاد نہیں ہوتا اس حد تک ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں لیکن وہ جڑنا ہمارا ظاہری ہو کر رہ گیا ہے ہمارا عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اچھی بات اگر مل رہی ہے تو آپ اس کو عملی زندگی میں بھی نافذ کریں تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں تو اس وقت تھوڑا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی یہ ویڈیوز سے لوگوں کا فائدہ ہو لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے لوگوں کی ہسی مزاق نہ ہو کسی کی تحصیب کا مزاق نہ ہو جیسے عام طور پر لوگ جو ہےنا میاں بیوی کے کامیڑی بنا دیتے ہیں شادی کیسی مزاق بنا دیتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں نہ ہو اور جہاں تک بات ہے آپ کی جانب سے کوئی بات پہنچ رہی ہے تو حدیث کے الفاظ وہ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا عجر و ثواب اس کو ملتا رہے تو آپ کی جانب سے اگر کوئی اچھی بات لوگوں کو پہنچ رہی ہے تو جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ عمل نہ کریں یہ عمل سے باز آ جائیں لوگ عمل کرتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا اور اگر آپ نے اس کے مقابلے میں کوئی بری چیز کو پھیلا دیا بے حیائی کی بات کو پھیلا دی بے حیائی کی کوئی فوٹو شیئر کر دیا کوئی ویڈیو کلپ آپ نے شیئر کر دیا کوئی گانا آپ نے شیئر کر دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ جب تک لوگ سنتے رہیں گے جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ آپ کے خاتے میں پڑتا رہے گا تو آپ ہو سکتا ہے بات میں توبہ کر لیں لیکن لوگ تو جو عمل کر رہے ہیں اس کو تو آپ نہیں روک سکتے تو اس لئے اپنی جانب سے جو بھی بات نکلے گی وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو کسی کے خلاف نہ ہو تو یہ چیزوں کا خیال رکھ کر سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے سوشل میڈیا سے دور اس حد تک بھی نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر لیں اور اس حد تک اس کے اندر نہ گھج جائیں کہ آپ دنیا سے کر جائیں جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے روابط ہونا چاہیے گھر میں ماں باپ ہے بھائی بہن ہے بچے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر آپ بس فون میں ہی لگے ہوئے تو یہ بھی غلط ہے اس کے لئے ایک وقت متعین کریں ہر وقت سوشل میڈیا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے کوئی ایک وقت متعین کر کے اسی وقت میں اس کو استعمال کریں اس کے بعد آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں اس کے بغیر بھی آپ گزارہ کر سکتے ہیں تب آپ واقعی سب کے حقوق ادا کریں گے آج حق تلفیاں اسی لئے ہو رہی ہیں آج شہر کو شکایت ہے بیوی حق تلفی کر رہی ہے بیوی کو شکایت ہے شہر حق تلفی کر رہا ہے بچوں کو شکایت ہے باپ وقت نہیں دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ ہم ساتھ رہتے ہوئے بھی دور ہیں اور جو دور ہیں ان کے ساتھ ہیں تو ہم کو ضرورت ہے کہ دور والوں کو دور رکھیں ساتھ والوں کو اپنے ساتھ رکھیں جزاک اللہ خیل جائے تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا بھی کوئی ایسا ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر اچھا بھی ہے برا بھی ہے تو برائی کو ہم دور رکھتے ہوئے اچھائی کی طرف دیکھیں اور دیکھتے ہوئے اس کے اندر اچھے اچھے کیا کام کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کیا دین کا کام کر سکتے ہیں کیا دعوتی کام کر سکتے ہیں کس طرح سے غیر مسلمانوں کو ہم دعوت دے سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہم صحیح دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں اس پر سوچیں اور بحث مباعث میں اپنا وقت سوشل میڈیا پر ضائع نہ کریں کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی آپ کی بات سننے والا ہو بات سمجھنے والا ہو اس پر زیادہ وقت لگا دے اگر کوئی بندے کے ساتھ آپ بحث میں لگا رہے ہو جو صرف یہ غرص سے آپ کو چھیڑ رہا ہے کہ وہ بحث کرے آپ کے پندرہ منٹ ضائع ہوگے وہ سمجھنے والا ہے نہیں کیونکہ اس کا انٹینشن ہے ہی نہیں سمجھنا آپ چاہے حق بولو آپ خوران بھی سامنے لاکے رکھو وہ جھٹلا دے گا وہ بولے گا نہیں یہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر وہی پندرہ منٹ آپ اگر کسی ایسے انسان کے پیچھے لگاؤ گے جو آپ کی بات سننے میں انٹریسٹڈ ہے جو سمجھنا چاہ رہا ہے جو صحیح دین سیکھنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ وقت لگانے کا فائدہ ہوگا تو آپ سیلک کر لیجے کہاں پر آپ کا وقت لگانا ہے اور انشاءاللہ تعالی بحث مباعث میں زیادہ وقت نہ لگائیں آپ کا کام ہے میسیج کنوے کرنا پہنچا دینا ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں تو آپ اپنا جو میسیج ڈال رہے ہیں یا سٹیٹس ڈال رہے ہیں اور اتنے سارے فرقے ہیں اور رہیں گے آپ کا کام ہے میسیج پہنچانا آپ زبردستی نہ کریں آپ اس کو منوانی کی کوشش نہ کریں میسیج پہنچائے کام ہو گیا آپ کا ماننا نہیں ماننا ان کے ہاتھ میں اللہ تعالی ان کی آخرت دیکھے گا آپ میسیج پہنچائے اور ہٹ جائے لوگوں پر زبردستی بھی نہ کریں اور اپنا وقت جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے برباد نہ کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں